پاکستان سٹیٹ آج کا مالی بوران دھائی ماہ میں مزید سنگین ہو گیا ہے پاور سیکٹر درامدی آر ایل این جی اور دیگر اداروں پر مجموعی واجبات چھے سو ارب روپے کی بلند ترین صدا پر پہنچ گئے ہیں دھائی ماہ میں درامدی آر ایل این جی کے واجبات میں سرپن ارب روپے اور پاور سیکٹر پر سیرہ ارب روپے کے واجبات میں اضافہ ہوا ہے پاور سیکٹر درامدی آر این جی اور دیگر اداروں پر چھے سو ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں اور مجموعی طور پر دھائی ماہ میں دیکھا جائے کہ واجبات میں ایک سو اٹھائی سرب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ درامدی آر این جی جو ہے تین سو پندرہ ارب سترہ کروڑ روپے کی بلند ستا پر اس کے واجبات پہنچ گئے ہیں جو کہ دھائی ماہ میں تقریباً تیرہ پن ارب روپے کا نمائے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاور سیکٹر کی بات کی جائے تو پاور سیکٹر میں بھی دھائی ماہ میں تیرہ ارب روپے کے واجبات کا اضافہ ہو گیا پی ایسو نے پاور سیکٹر سے تقریباً جو ایک سو کیاسی ارب روپے جو ہے وصول کرنے جو کہ دھائی ماہ قبل جو ہے وہ تقریباً جو ہے ایک سو اٹھ سیٹ ارب روپے تھا اور یہاں پہ پی آئی اے پہ بھی جو جیٹ فیول کی جو قیمت بڑی ہے اس کے بھی واجبات جویں 105 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں جو بلند ترین سطح مجموعی طور پر پی آئی ایسو کے واجبات جو ہیں وہ 600 ارب روپے سے پہلی بار ملکی تاریخ میں تجاوز کر گئے ہیں کنشن یہ دیکھا جا رہا ہے مائرین کی جانے سے مسلسل جو آدمی مارکٹ میں آر اینجی کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کا دباؤ ہے ساتھ میں فرنس اوائل کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کا دباؤ ہے ساتھ میں پیٹولیم مسلنا کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کی واجبات سے جو درامدی بل بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں پہ امپیکٹ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ درامدی آر اینجی کا پڑھا ہے جو کہ مجموعی طور پر 315 ارب 17 کروڑ روپے کی بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور پہلی بار دھائی ماہ میں جو ہے 24 ارب روپے کا نمائی اضافہ ہوا اس کا امپیکٹ یہ دیکھ رہے ہیں حکومت سے ماہرین کا یہ مطالبہ کے فوری طور پر یہ ادائیگی اگر نہیں کی گئی تو درامداد میں مسائل ہو سکتے ہیں